اسلام علیکم ویورٹس آج کی سپیشل ویڈیو میں ہم بات کریں گے لبراس یعنی برج میزان کے حوالے سے کہ پچاس دن تک اس برج کی زندگی میں بڑے بڑے دھماکے دار تبدیلیوں کے حوالے سے ہم بات کرنے والے وہ کچھ ہونے جا رہا ہے جس کا سوچا بھی نہیں تھا بام بلاسٹک ففٹی ڈیز فور لبراس دس مئی سے لے کے تیز جون تک کیا بڑی تبدیلیاں ان کی زندگیوں میں ہوں گی اس کے بارے میں ہم بات کریں گے آپ تمام سے ریکویسر چنل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ویڈس اپ گروپ میں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں پچاس دنوں تک لبراس کی لائف میں کئی چیزوں میں کئی معاملات زندگی میں اس کے اثرات رہیں گے آپ کے بھائی بین کے ریلیشنز آپ کے ہزبنڈ اور وائف کے ساتھ آپ کے ریلیشنز کے حوالے سے لو لائف کے حوالے سے آپ کے کاروبار آپ کے سورس اف انکم پیرنبل دورے کے حوالے سے یا پھر آپ کے پروپرٹی کے حوالے سے جائداد کے حوالے سے اور تمام معاملات زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے ویسے ہم یہاں پر سن سائن کے حوالے سے بات کریں گے اور ویسے آپ چاہئے تو مون سائن کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں دونوں طریقے سے دیکھنے سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے لیکن سن سائن سے زیادہ آپ کو فائدہ ملتا ہے لیکن آپ سن سائن یا مون سائن کے حساب سے اگر آپ لبرا ہیں برج میزان ہیں تو پھر آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھ سکتے اور اس کی کافی چیزیں آپ کو آنے والی زندگی میں ہوتے پر نظر آئیں گے دس مہی سے تیز جون کا جو یہ سپین ہے دس مہی سے سمجھنے آپ کے اندر کانفیڈنس لیول کا اضافہ ہوگا کوئی چیز کرنے کا جذبہ یعنی کہ کر کے اس کو کمپلیٹ کرنے کا یعنی کوئی گول ہے تو اس کے اوپر فوکسٹ رہیں گے آپ اپنے کام میں کامیاب رہیں گے چاہے کاروبار کے حوالے سے چاہے جاپ کے حوالے سے سورس آف انکم یا جائداد زمین کے حوالے سے تمام چیزوں میں آپ کامیاب رہنے والے ہیں ان پچاس دنوں کے اندر لبراس جو ہے بڑی ہی آتھورٹیو پوزیشن میں آ جائیں گے یعنی کہ اپنی زندگی کی کمانڈ ان کے ہاتھ میں ہوگی اور یہ لوگ آگے ہی بڑھتے ہوئے چلے جائیں گے ہمارے ایک بڑی لیڈر جو ہیں ان کا بھی برج میں ان کا نام نہیں لیتا لیکن آپ سب سمجھ گئے ہوں گے ان کا جو برج ہے وہ لبرا ہے اور اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ویسے بھی لبراس کے اندر جو لیڈرشپ کالٹیز ہیں اس میں اضافہ ہوگا ایسا لیڈر یہ لوگ سامنے آئیں گے اور بہت ہی زبردست چیزیں کرنے والے ہیں اپنے انڈر میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے تو کہنے کا مطلب کہ لیڈر بائی بارن یہ لوگ لیڈر سے ہوتے ہیں لیبراس لیکن ایسا لیڈر بھی یہ لوگ بہت کچھ اچھا کرنے والے ہیں اس کے علاوہ اپنے جوب کے حوالے سے پروموشنز کے آپ کے یک بنیں گے ان پچاس دنوں کے اندر اپنے بوسے سے اچھی انڈرسٹیننگ رہے گی سیلری پیکیجز اور آلاؤنسز میں بھی آپ اضافے کے حوالے سے خبریں سنیں گے یعنی جوب کے حوالے سے کریئر کے حوالے سے بہترین ہے کاروبار بھی ایکسپینشن کی طرف جائے گا کاروبار میں آپ اوچائی دیکھیں گے گراف اوپر جائے گا اور اس کے اندر بھی برپور فائدہ آپ کو ملے گا سورٹس اف انکم بڑھتے ہوئے آپ دیکھو گے اور اس کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہوا یعنی میلز کے کیوں کہلیں کہ لیبراس کی پانچوں یا گھی میں اور سر کرائی میں تو یہ غلط نہیں ہوگا اور واقعی میں آگے آنے والے پچاس دن میں کافی حد تک کاؤسپیریٹی کافی حد تک پروگریس اپنی لائف میں یہ لوگ دیکھیں گے اس کے علاوہ زمین جہداد کی حوالے سے اگر ہم بات کریں اگر آپ کوئی پروپرٹی خریدنا چاہتے ہیں یا بیچنا چاہتے ہیں تو یہ پچاس دن دن کا جو سپین ہے یعنی کہ دس مہی سے لے کے تیز جون تک آپ کے لئے بہترین رہے گا اور اس کے اندر آپ جب وہ پروپرٹی خرید بھی سکتے ہو بیج بھی سکتے ہو یا اپنے کوئی پلوٹ لیکے اس میں کنسٹرکشن کرا کے اس سے بھی آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں لائف کے اندر ایک بڑی تیزی محسوس آپ کریں گے تیزی کے ساتھ تمام چیزیں اچائی کی طرف جاتے ہوئے آپ محسوس کریں گے اور آپ کی تمام چیزیں تمام معاملات زندگی بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے اپنے زندگی کے اندر کئی پروپلمز کو سالو کرتے ہوئے آپ ان پچاس دنوں میں نظر آئے گے اور آپ کے حاصل دین آپ کے دشمن جو کاروبار میں جوب کے اندر تمام معاملات زندگی کے اندر آپ کے دشمن ہیں آپ کے رائیولز ہیں ان سے نبٹتے ہوئے ان کو مات دیتے ہوئے ان کو ہراتے ہوئے آپ نظر آئے گے مینز کہ ان کا پاور کم ہو جائے گا اور آپ ان پر غالب رہو گے اور وہ آپ پر کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے اس کے علاوہ آپ کو ریکوگنیشن ملے گی آپ منشور ہوگے آپ کے عزت میں آپ کے وقار میں اضافہ ہوگا آپ کو کوئی ریوارڈ دیا جائے گا پھر وہ یا تو آپ کی فیملی کی طرف سے کوئی ہو یا پھر آپ کے جس اسٹیٹیوٹ میں آپ کام کرتے ہو جس ادارے میں آپ کام کرتے ہو اس ادارے کی طرف سے بھی آپ کو عزت افضائی کی جا سکتی ہے کاروبار کے حوالے سے ہم بتا چکے ہیں کہ لیبراس کا یہ سپین جو ہے پچاس دن کا بڑا بہترین رہے گا ایکسپینشن کی طرف جائیں گے لیکن اگر ان کی والدہ اگر کسی بھی طریقے سے کوئی کام کرتے ہیں کہیں جوب کرتے ہیں یا کوئی کاروبار کرتے ہیں تو ان کے بھی کام کے اندر ان کے کاروبار میں برکت ہوگی اور وہ پچاس دن کافی ان کے کاروبار میں آپ جو انگریز دیکھیں گے سب سے بڑی لیبراس کے لئے خوش خبر یہ ہے کہ ان کا راج یوگ بن رہا ہے تو کاروباروں میں اور جوب کے اندر ان کی ترقی تو کنفرم ہے اور کہنے کا مطلب کہ وہاں پر اگر پہلے ریکوگنیشن نہیں مل رہی تھی آپ محنت کر رہے تھے آپ پہ ورکلوڈ ڈالا جا رہا تھا آپ تمام چیزوں پر پورا ہوترتے تھے پھر بھی آپ کو ریکوگنیشن نہیں ملتی تھی آپ اوور ٹائم کرتے تھے لیکن آپ کو ریکوگنیشن نہیں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان پچاس دنوں میں آپ کو ریکوگنیشن کمپنی کی طرف سے بھی آپ اپنا اضافہ دیکھو گے ان پچاس دنوں کے اندر اس دوران میں جو لبراس اپنی جوب سے سوچ ہو کے دوسری جوب کی طرف جانا چاہتے ہیں اچھی سیلری پیکجز کے ساتھ ان کے لئے کامیابی ہو سکتی ہے اور دوسرا یہ کہ اگر وہ جوب کے ساتھ ساتھ کوئی کاروبار بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر بھی ان کو کامیابی ملنے کے چانسز ہیں اس دوران میں لبراس کی لوجیکل تھنکنگ جو ہے وہ کافی اروج پر رہے گی وہ کچھ کر گزرنے کچھ پلان کر کے کر گزرنے والی جو کہتے ہیں طبیعت یہ جو سوچیں گے اس کو کر کے رہیں گے تو اس طرح کی جو تھان لیں گے وہ ہی کر کے گزریں گے تو کہنے کا مطلب کہ ان کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی آگے بڑھنے کا جذبہ ہم نہیں کہیں گے بلکہ آگے بڑھنے کا ایک جنون آپ کے اندر آئے گا جس کی وجہ سے بڑی تیزی کی ساتھ آپ ترقی کرتے ہوئے نظر آو گے لیکن یاد رکھے گا اس طرح کی ریکوگنیشن یا ترقی پانی کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر انتظار کرو گے کہ میرا ریکوگنیشن ہو جائے گا مجھے جانا جائے گا پیچھانا جائے گا تو یہ پاسیبل نہیں ہے آپ کو محنت کرنی پڑے گی اپنا ہنڈیٹ پرسن آؤپورٹ دینا پڑے گا تب جا کے آپ کو کاروبار کے اندر جوب کے اندر کامیابی مل سکے گی دھن دولت کے حوالے سے پیسے کے آمد تو ہے ہی ہے یعنی پیسہ تو آئے گا چھپر پھڑ کے آئے گا اور اچھا خاصا پیسہ کماتے ہوئے ان پچاس دنوں میں لیبراز نظر آئیں گے پروپرٹی کے اندر کوئی بھی کام آپ کرتے ہو چاہے خریدتے ہو چاہے بیشتے ہو چاہے کنسٹرکشن کرا کے اس کو یوز کرتے ہو تمام میں آپ کامیاب ہونے والے ہو لیبراز کے لئے خوشکبر ہی ہے کہ نہ صرف یہ خود پیسہ کمائیں گے بلکہ ان کے گھر والے ان کے بھائی بہن ان کے پیرنٹس تمام جو لوگ ہیں خاندان کے اندر ان کے پاس بھی پیسہ آتا ہوا نظر آئے گا آپ کی تنکنگ ایبیویلیٹی یعنی جس سے آپ آپ آئیڈیاز لے کے آتے تھے آپ کو آئیڈیاز بہت سار آئیں گے جس میں جس کو ایٹریلائز کر کے جس کو ایمپلیمنٹ کر کے آپ اپنے جوب کے اندر اپنے کاروبار کے اندر نئی نئی چیزیں کروگے کریٹیوٹی لے کے آوگے انویشنز لے کے آوگے اور جس کے وجہ سے آپ بہت ہی زیادہ کمیاب رہنے والے ہو اور آپ سب جانتے ہیں کہ مارکٹ کے اندر آئیڈیاز ہی بکھتے ہیں تو اپنے آئیڈیاز سے آپ کافی زیادہ پیسہ کمانے والے ہو اس کے علاوہ گولڈ کرپٹو شیئر مارکٹ ان چیزوں پر ایون پرائز بانڈ لوٹری ٹکٹ یا سیویز میں انویشنز کر کے بھی باری منافعہ آپ لوگ کما سکو گے اسٹوڈنٹس کیلئے اچھی خبر ہے کہ لیبراز جو ہے اسٹوڈنٹ اچھا پڑھائی میں دھیان لگے گا اور ان کی میموریزیشن پاور میں اضافہ ہوگا سکولرشپ کے لئے ایگزامنیشن دے سکتے اور کوئی بھی کمپیٹیٹیو ایگزامنیشن کے لئے اپیئر ہو سکتے جس میں بھرپور کامیاب ان کو ملے گی یعنی تعلیم کے حوالے سے ایون یہ لوگ ان پچاس دنوں میں جو ہے وہ پیرون ملک جا سکتے ہیں تعلیم کے لئے جوب کے لئے کاروبار اس میں بھی کامیاب رہیں گے یعنی ان کے معاملاتیں زندگی میں پیسے کے حوالے سے کوئی پرابلم نہیں ہے دولت کے حوالے سے جوب کے حوالے سے کاروبار کے حوالے سے سورس آف انکم کے حوالے سے زمین کے حوالے سے کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے اور تمام چیزیں اچھی جاتے ہوئے نظر آئیے اب ہم کچھ نیگٹیو باتیں کر لیتے ہیں لیبراز کے حوالے سے جو کہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہیں ویسے تو لیبراز کو زیادہ غصہ آتا نہیں ہے وہ کنٹرول کر لیتے ہیں غصہ آتا ضرور ہے لیکن کنٹرول کر لیتے ہیں لیکن یہ پچاس دن یعنی دس مہی سے لے کے تیس جون تک غصہ بہت آئے گا ایگریشن اور خاص طور پر اوور ایگریشن بہت زیادہ غصہ آنے والا ہے جس پہ کنٹرول کرنا ان کے لئے بڑا مشکل ہو جائے گا اور جو آپ کی میریٹر لائف کو ایفیکٹ کرے گا آپ کی فیملی لائف کو ایفیکٹ کرے گا آپ کی تمام معاملات زندگی پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے اپنے غصے کو قابو رکھے گا ورنہ کاروبار کے اندر جوب کے اندر بھی اس کے منفی اثرات ہونے والے آنے والے پچاس دنوں کے اندر صحت کی ایشیوز آپ کو رہیں گے ای اینٹی کے پرابلم داد درد جوڑوں میں درد یا وائرل انفیکشن یا پیٹ درد یا گیسٹرک ٹوبل کے حوالے سے آپ ان پچاس دنوں میں کافی پریشان رہیں گے جوب کے اندر یا کریئر کے اندر آپ کے جو نیگٹیو جو ایسے لوگ جب کو لقصان پہنچا سکتے ہیں آپ کے حاصل دین کافی ایکٹیو رہیں گے آپ کے باسز کے ساتھ آپ کی مس انڈرسٹیننگ کرانا آپ کی ڈیموشن کی وجہ بننا اس کی یہ لوگ کوشش کریں گے جس کے لئے آپ کو بڑا موتات رہنا پڑے گا اپنے غصے پر قابو رکھنا ہے ورنہ یہ کام کو مزید بگاڑ دے گا یاد رکھے کہ یہ پچاس دنوں کا وقت بڑا ہی اچھا ہے بڑا ہی آپ کے لئے اچھا رہنے والا ہے لیکن اپنے غصے کو لے کے اگر آپ نے احتیاط نہیں بڑھ دی تو پھر یہ وقت برا بھی ثابت ہو سکتا ہے پروپرٹی کے حوارے سے آپ کو فائدہ تو بہت ہونا ہے لیکن یاد رکھے گا اس کے اندر نیگٹیو پارٹ یہ آ رہا ہے کہ آپ پروپرٹی خریدتے ہوئے پوری طرح جانچ پرتال کر لیں اس پروپرٹی پہ کوئی کیس تو نہیں چل رہا کوئی الیگل میٹرس تو اس کے اندر نہیں ہے جس کے وجہ سے آگے چل کے آپ لپیٹے میں آ سکتے ہو تو لیبراس کو اس چیز کا بہت دھیان رکھنا ہے پروپرٹی خریدتے ہوئے لکھا پڑی کر لینا یا پوری طرح اتمنان کر لیں کہ جو چیز آپ خرید رہے ہو وہ واقعی میں کوئی پروپلم آگے چل کے آپ کے لئے کریئٹ نہ کریں جیسے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگری کلچرل لینڈ ہوتا ہے اس کو کمرشل لینڈ کر کے بیج دیا جاتا ہے اچھے بھاری منافع کے ساتھ تو ایسی چیزیں دھوکے بازی میں آتی ہیں تو یہ چیز یاد رکھے گا کہ اچھی طرح اتمنان کر لیں کہ جو لینڈ آپ خرید رہے ہیں جو زمین خرید رہے ہیں وہ اگری کلچرل تو نہیں ہے واقعی کمرشلل ہے کہ نہیں ہے اور اگر لیگل ایشیوز چل رہے ہوں گے تو پروپرٹی میں آگے چل کے آپ کو این او سیز لینے میں بڑا مشکل ہو جائے گا اس لئے پوری طرح اتمنان کر لیں گاڑی خریدنے کے لئے اور پروپرٹی خریدنے کے لئے یہ پچاس دن کو جس پین ہم نے آپ کو پتا ہے بڑا بہترین رہے گا اور اس میں آپ یہ چیزیں خرید سکتے ہیں صحت کے حوالے سے اگر آپ کے پیرنٹس کی صحت کے حوالے سے بات کریں آپ کی والدہ کی صحت اس پچاس دنوں کے دوران بہت خراب ہو سکتی ہے آپ کو بڑی احتیاط رکھنی ہے اور ان کا خیال رکھنا ہے کیونکہ ان کی صحت کے وجہ سے آپ پریشان رہو گے جو لف لائف کے حوالے سے یا میریٹر لائف کے حوالے سے ہم بات کریں تو لڑائی جھگڑے ہوں گے انبن ہوگی لیکن یہ نیکسٹ لیول کی لڑائی جھگڑے ہوں گے یہ چھوٹے موٹی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے یہ بہت بڑی لڑائی جھگڑے ہوں گے اور بات سیپریشن تک بھی آ سکتی ہے تو تمام لیبراز کو اس بات میں احتیاط رکھنی ہے اپنے پارٹر کے ساتھ انڈرسٹیننگ بنا کے رکھیں اپنے اوور اگریشن والے بیہیوئر کو تھوڑا کنٹرول کرنا پڑے گا غصے کو کنٹرول کرنا پڑے گا اگر غصے کو کنٹرول نہیں کیا تو یہ آپ کی میریٹر لائف کو بھی ایفیکٹ کر سکتی ہے اور بہت برا ہو سکتا ہے یاد رکھئے کہ اس دور میں ان لاؤز جو آپ کے براؤر ان لاؤ مادر ان لاؤ وغیرہ جو بھی ہیں ان لاؤز کی طرف سے بڑے پریشانی آپ کو خاص طور پر میریٹر لائف میں اٹھانے پڑیں گے ان کی طرف سے پریشانی کی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ اپنی میریٹر لائف کو اگر آپ نے سنبھال لیا اگر اپنے غصے کو کابو میں رکھا تو پھر یہ معاملات حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے ادروائس یہ آپ کے کابو سے باہر ہو جائیں گے خاص طور پر ایگو کلائشز جو ہوتے ہیں وہ کافی اروج پر رہیں گے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو پریشانی ہو سکتے ہیں اس کے لئے صحت کے حوالے سے جیسے ہم نے آپ کو پتایا ہے آپ کے بیک پین کے مسائل بہت ہوں گے کمر درد کے پروپلمز آپ کو بہت رہیں گے کف یا سردی نزلہ زکام اس طرح کی چیزیں وائرل انفیکشن آپ کو بہت زیادہ رہنے والے ہیں ان پچاس دنوں کے اندر اس کے علاوہ کوئی چھوٹی موٹی چوڑ بھی آپ کو لگ سکتی تو گاڑی چلاتے ہوئے بڑی احتیاط کیجئے گا چاہے بائیک چلائیں چاہے گاڑی چلائیں لیکن چوڑ کے حوالے سے بڑا محتاط آپ کو رہنا پڑے گا خاص طور پر بڑے روگ جیسے کہ شوگر ہو گیا ہارڈ پرابلم ہو گئی یا امپلٹیشن یا اس طرح کی یعنی کہ آپ کے جو پرابلمز ہیں جو بڑے بڑے جو پہلے رہیں آپ کو بلڈ پیشر کے حوالے سے بھی یہ سارے بوسٹ ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے ان پچاس دنوں میں تو اپنے صحت کا بہت خیال رکھنا ہے ہلکی پھلکی وردش کریں مارننگ موک کریں یا جیم یوگا ایروبک جو بھی آپ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو فیزیکلی فٹ رکھیں تو یہ بیماریاں آپ کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گی ادروایس ان کی وجہ سے آپ بڑے پریشان رہیں گے ان پچاس دنوں کے اندر اور ساتھ ساتھ کیڈنی کے حوالے سے بھی پرابلمز آ سکتے ہیں تو اپنے پانی کا انٹیک زیادہ رکھئے گا اور کیڈنی کے حوالے سے کوئی مالج سے کوئی ڈاکٹر سے مشورہ لے لینے کیونکہ یہ پیڈنی کا معاملہ بڑا خطرناک رہتا ہے اور باقی بھی جیسے بلڈ پریشر ہے شوگر ہے ان کے حوالے سے بھی ایشوز کریئٹ ہو سکتے ہیں گیسٹرک ٹربل کے حوالے سے آپ پہ کالسٹیپیشن یا گیسٹرک ایشوز کے حوالے سے بھی آپ پریشان رہ سکتے ہیں اوورال دیکھیں تو مالی معاملات کے حوالے سے پیسے کے حوالے سے جاب کے حوالے سے زمین جائدات کے حوالے سے کوئی اتنا سچ ایشو نہیں ہے بہت اچھا جانے والا ہے اور کہتے ہیں نا کہ جہانے تو جہانے تو اپنی صحت کی حفاظت کریں پیسہ تو آتا ہی رہے گا اور آتا آئے گا بے شک پچاس دنوں کے اندر بھی اچھا خاصا پیسہ آئے گا تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ تمام کو پسل آئے ہوگی چیل کو لائک کریں سبسریک کریں واتس اپ گروپ میں شیئر کریں اور اپنے برج کے بارے میں آپ بھی اگر جاننا چاہتے تو کمنٹ سے اپنے برج کے بارے میں لکھیں تاکہ آپ کے برج کے اوپر بھی پچاس دن کے اس اسپین یعنی دس مہی سے تیس جون تک کی ویڈیو بنائی جا سکے اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی